آرے سر آپ نے ہم لوگوں کو مروانے کے لیے پیدا کیا تھا کیا ہم لوگ یہاں پر جیسے سپون ہوتے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں مجھے پتہ کہ تم لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن ایک منٹ بھائی صاحب ہی اتنا زیادہ دور سے اٹیک کر کون رہے ہیں مجھے گائز یہاں پر بریج برانی پڑے گا مجھے خود جا کر دیکھنا پڑے گا آخر کون ہے جو ہمارے نوز کو یہی سے ایلیمنیٹ کر رہے ہیں آرے رامان پھر آپ کو تو یار دھو گا گا چاپ کو ان لوگوں نے بہت زیادہ برا برا بولا تھا اور ایرامان پھر ہم لوگوں کو بدلہ لینا پڑے گا سنچین میں بدلہ تو لے گئے رہوں گا لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اتنا دور سے اٹیک کر رہے ہیں باپ رہ باپ یہ تو ہم لوگوں کو ٹکنے ہی نہیں دیں گے وہ کتنا دور سے اٹیک کر رہے ہیں یہی تھا ایرامان پھر جس نے مجھے گولی مارے تھی بھائی چاپ ٹھیک ہے اسے تجھے گولی مارے تھی لیکن یہ کچھ زیادہ ہی پاورفل ہے ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے آرے ایرامان بھائی وہ دیکھ ہمارے اوپر کی طرف سے بلونز بھی ہارے مجھے لگ رہے ہیں ایرامان بھائی ہمارے نا یہ بلونز سب کو مارے گئے نائیز انچین وہ دیکھ ان کے اوپر کی طرف سے پلینز آ رہے ہیں اور ہمارا جو بھی سپون ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مارے جا رہے ہیں ایک منٹ گایز بھجے کچھ نہ کچھ کر کے ان کو روکنا پڑے گا کیونکہ جیسے ہمارے نوپ یہاں پر سپون ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں یہاں پر لٹرلی ہزاروں نوز مارے جا چکے ہوں گے تم لوگ دیکھتے ہیں گایز ارے بھائی دیواروں کے اندر سے اٹیک کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کیسے کر رہے ہیں ایک منٹ یہاں پر ہمارے پورے کے پورے ایک دو تین چار پانچ آٹھ بھائی آٹھ نوپ یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ بہت پارفول ہیں اور ساتھ میں آٹھ نوپ یہاں سے نکل رہے ہیں یہ بھی بہت پارفول ہیں اور ساتھ میں گایز یہ دیکھو یہاں سے بھی ہمارے کافی زیادہ نوپ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں جس سے ہم لوگ کو پیسہ مل رہا ہے بھائیز لیکن یار وہ والی اینیمی کو زیادہ ہی سٹرونگے دور سے اٹیک کر کے مار رہی ہے اور پورا کا پورا ہوا ارے بھائی بوم مارا ان کی ایسی کی تیسی گائز یہ تو ہمارے ٹینک پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ رہے ہیں کیا کرے آکی جاؤ بھائی تم لوگ ان کو روکو یار آرے حرامان بھائی یہ لوگ کچھ بھی کرنی سکتے آپ کی سارے کے ساری ہیوی ویکل اور لائٹ ویکل ساری ٹوٹ جاتی ہے ارے یار یہ گائز وہ کیسے دور سے اٹیک کر رہا ہے مجھے نہ یہاں پر گائز اپنی آرمی کو بڑھانا پڑے گا پہلے مجھے فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے اس گیم میں کیا کیا کر رکھا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ان کو تو اپگریڈ کر رکھا تھا میرے پاس ابھی ویسے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز ہیں اور میں اپنے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز بہت زیادہ دھیان سے یوز کرنے والا ہوں ہم لوگ یہاں پر بیک سائیڈ پر آئے تھے اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپگریڈ کرنا شروع کیا تھا ویسے بھائی ہم لوگ بوٹس وغیرہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن بوٹس کو پرچیز کرنے کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ ہمیں فرنٹ سے اٹیک کرنا ہے آرہا رامان بھائی آپ نے یہاں پر آپ نے کچھ زیادہ ائرکرافٹ پرچیز کر رہا ائرکرافٹ سب کو ایلیمنیٹ کریں گے چلو ٹھیک ہے سنچین میں یہاں پر دیکھتا ہوں ایلیویٹر ہوکے میں نے یہاں پر ایلیویٹر کو دشمان ابھی بہت زیادہ خطرناک ہے سنچین ہمارے اتنے زیادہ بندے سپاؤن ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مارے جا رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے دیکھو ہمارے پاس یہ پوری کی پوری آرمی ہے لیکن ہم لوگوں کو کچھ اور کرنا پڑے گا یہ میرا ایریا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی بیس کے اوپر اٹیک کروں آرہے لیکن آرہا رامان پر اس کی بیس کے اوپر اٹیک کرنے کا آپ کو کوئی بھی بینفیٹ نہیں ہوگا وہ بہت زیادہ شروع ہے آہاں ویسے بھائی مجھے گھر میں ٹکنے نہیں دے رہا وہ تو میں اس کی بیس پہ کیسے اٹیک کروں گا ایک منٹ گائز ہماری ٹیم ریڈ ہو چکی ہے اوکے رکو ریڈ ٹیم میں یہاں بہت بریج کو کھولتا ہوں جاو آگے کی طرف آرہے لیکن یہ لوگ جائیں گے کہاں پر ان کو میں بھیجنے والا ہوں سینٹر پہ اوکے لیٹس گو گائز یہ گئی میری پوری کی پوری آرمی آگے کی طرف بھائی صاحب گائز سینٹر پہ کبزہ کر کے رہیں گے آگے کی طرف سے بلو ٹیم آ رہی ہے اس کی ہیلتھ کتنی ہے بھائی اس کی ہیلتھ ہنڈریڈ کی ہے آرہے اس کو تو ہم لوگ آرام سے مار لیں گے لیکن میرے بلونز کہاں پر ہیں آرہے پتا آرہے وہ دیکھو ہے آرہے آپ کے بلونز او بھائی میرے بلونز کی ٹو تھاؤزن کی ہیلتھ ہے اب دیکھنا گائز کیسے ان کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں اچھا ہمارے اوپر بوم پھینگنے کی کوشش کر رہا ہے ویسے آرہاں پہ آپ سینٹر پہ ویٹ کرو آپ کیسے جر جب میں تو جا رہا ہوں اٹیک کرنے کے لئے میرے بھائی آگے کی طرف سے بلو ٹیم آ رہی ہے آرہے لیکنی آرہاں پہ اس نے اپنی بلو ٹیم کو وہاں پر روک کے رکھا ہے روک کے نہیں رکھا سینٹر پہ کمزہ کیا ہے بلو ٹیم نے سینٹر پہ کمزہ کر رکھا ہے اور ہمارے بندوں کو ادھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں آرہے لیکنی آرہاں پہ ان کی تو اتنی زیادہ ہیلتھ نہیں ہمارے والی ٹیم سے آدھا اسٹرونگ ہے وہی تو میں کہہ رہا ہماری ٹیم زیادہ اسٹرونگ ہے لیکن تب ہی ماری کی جاری ہے مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ اور ورکنگ کرنا پڑے گا بلو ٹیم واقعے میں کمزہ کر کے بیٹھا ہوا اس کو ہرانا پڑے گا کیسے ہراؤں گا چوب رکھ جا میرے پاس ایک آئیڈیا تو آیا ہے میرے پاس دو لاکھ ڈالرز ہو چکے ہیں آرہے لیکن یہ لوگ آگے جائیں گے اس سے پہلے یہ لوگ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے آہ مجھے پتہ ہے بلو ٹیم پانی سے اٹھے کر رہی ہے پتہ نہیں کیسا پانی اتنے زیادہ نوب میرے جات ہو رہے ہیں لیکن یہ لوگ وہاں پہ کمزہ کرنی پا رہے ہیں بیٹھا میرے گا کچھ نہ کچھ تو لوچا ہے اور کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا میں نے گائز یہاں پر سنائپر کو پرچیس کر لیا ہے لیکن یہ ہم لوگ ریسرچ کر تو رہے ہیں سنائپر وغیرہ آئے گا کان سے آرہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا لیکن ہم آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا اوکے ہم لوگ گاڑیوں پر ریسرچ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس فائر ٹینک آ چکا ہے اور اس کو ایک اور اپ ڈیٹ کرو پھر دیکھیں ہمارے پر کیا ہوتا ہے اوکے یہاں پر سب سے زیادہ اچھے والا فائر ٹینک تو آ چکا ہے میرے پاس آرہے لیکن اس کو ایکیپٹ کیسے کریں گے سنچین وہی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں گے ہم لوگ اس کو ایکیپٹ کیسے کریں گے میرے خیال سے ہماری بیسٹ ویپن آگے جا رہا ہے ایکسپلوزیف ویہیکل یہ کونسی ایکسپلوزیف ویہیکل ہے میں نے ایکسپلوزیف ویہیکل تو ایکیپٹ کیا ہی نہیں تھا میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہاں پر ہے اوکے یہ کیا چیز ہے آرہے یہ پتہ نہیں کیا آرہا اس کو لینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے ریسرچ ہی کرنا پڑے گا زیادہ ابھی یہاں پر اگر آپ نے اپنی لوبز کو اپگریٹ کیا تو آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا چوب رک جائے ابھی کے لئے یہ ایکسپلوزیف ویہیکل دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آیا کہاں پر ایکسپلوزیف ویہیکل ایکسپلوزیف ویہیکل تو یہاں پر مجھے دیکھ بھی نہیں رہی آرہے واقعی آمان پھائی آرہے یہ دیکھو یہاں پر یہ آمان پھائی ہم لوگوں کو ایکسپلوزیف ویہیکل مل رہی ہے اوہ اچھا یہاں پر یہ مل رہی ہے تو پھر ہم لوگوں کو فلیم تھرور بھی تو ملنا چاہیے ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کو فلیم تھرور مل رہا ہے یہاں پھر نہیں ایسے گاڑیاں ہماری یہاں سے آ رہی ہیں گاڑیاں یہاں سے آ رہی ہیں میں ویہیکلز میں جاتا ہوں اور میرے پاس یہاں پر فلیم تھرور ہے تو صحیح لیکن ہم آپ اس کو آپ کہاں پر رکھو کہ چوب دیکھ ٹی ایڈ تھری کا جب ہمارے پاس ویپن آ چکا ہے تو ہیوی ویہیکل اینٹی اور یا فائر ٹنگ وغیرہ کو تو ایکیپٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو ایکیپٹ کروں گا اوکے گائز میں نے کافی زیادہ ریسرچ کر کے کچھ اور پوائنٹس کو ان لوگ کیا ہے اےر ویہیکل میں جاتا ہوں اب ہمارے پاس اےر ویہیکل تو ابھی تک یہی ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھی اپگریٹ کریں گے آرہے رامان بھے آپ نے تو یہاں پر ہیوی آرٹری رکھا تھی مجھے لگ رہا ہے رامان بھے ہم لوگ سب کو ایلی منٹ کریں گے اوکے بیٹا منٹ ابھی ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں پیسے رامان بھے یہ ہیوی آرٹری کریں کی کیا پتہ نہیں رامان بھے آپ کو نہ یہاں پر انسانوں کو اپگریٹ کرنا چاہیے اب میں پورا کا پورا گیم سمجھ چکا ہوں تو دیکھ اب میں کرتا کیوں گا ہے دیکھو ہم لوگوں نے پورا کا پورا چارٹ بھی کمپلیٹ کر رکھا ہے آرے لیکن آرہ بھے یہاں پر بھی کچھ انویسمنٹ کرو اوکے میں یہاں پر بھی انویسمنٹ کر رہا ہوں انچین تو دیکھ رہے ہم لوگوں نے یہاں پر کتنا اچھا انویسٹ کر دیا اوکے بھائی صاحب کا ہے یہاں پر تو میں بیک ٹو بیک سارے کا سارا چارٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں آرہ بھے ویسے آپ نے یہ بہت اچھا کر رہا ابھی دیکھنا ہوں پہ ہم لوگ سب کو ایلیمنٹ کریں گا باپے باپے پہ پہلے دیکھ تو لو ہم لوگ کا کیا کر رہے آپ تو سب اپگریٹ کرتے جا رہے اب سب کو اپگریٹ کرنا پڑے گا ایک لاکھ پتا نہیں کیا ہوگا آرہے اس کو ایرامہ پہ ایک لاکھا نہ کرو بھلکہ ایرامہ پہ اس کو اپگریٹ کرو ایک لاکھ دولوں اور پچاس آر ریسرچ پوائنٹ جائز میں نے انلوک کر لیا لیکن یہاں پر آیا کیا یہاں پر ایک گاڑی آئی ہے جس کا نام پتا نہیں کیا ہے رکو میں جا گئے دیکھتا ہوں اور اس کو ایکیپٹ کرتا ہوں آرہے ہائیرامہ پہ اس کو ایرامہ پہ یہ دیکھو یہ تو کچھ زیادہ پارفول ہے مجھے لگ رہا کہ ابھی ہم لوگ کفزہ کر چکے ہیں بھائی بیچ میں یہ دیکھو یہ تو کچھ زیادہ سٹرونگ آرہے ہائیرامہ پہ اس کو رکھو لیکن آرہامہ پہ ہمارے پاس شپس تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں ہمارے پاس نوز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور سوپر نوب ویسے ہمارے پاس سوپر نوب تو ایک ہی ہے تو ایک سوپر نوب یہاں پر پلیس کرتے ہیں ویہیکلز میں ہم لوگ یہاں پر یہ سارے سارے پلیس کرنے والے ہیں اوکے گاڑ اب دیکھنا مزا بھائی اب ان کو نہیں چھوڑنے والے ہم لوگ لیٹس گو میرے بھائیو چلو ہم لوگ درہ آگی طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ریسرچ پوائنٹ تو میرے پاس بہت ہیں لیکن پیسے بہت کم ہیں اوکے بھائی میرے خیال سے سینٹر پوائنٹ پہ ہمارا قبضہ ابھی تک ارے یہ تم لوگ یہاں پر کھڑے ہوگی کیوں اٹیک کر رہے ہو تانی ارامان بھائی ان لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہو کر اٹیک کرنے کی کیا صورت آپ ان کو بولو سینٹر پہ اٹیک کر رہے ہیں اٹیک کرو سینٹر پہ ٹھیک ہے لیٹس گو گائز میں نے ان کو آرڈر دے دیا کہ سینٹر کے اوپر اٹیک کرو آرہے لیکن ارامان بھائی وہ دیکھو وہ سینٹر پہ اٹیک کرے لیکن وہ گرین کلکی ٹیم آرہی اس لئے ارامان بھائی ان کو ایلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے ارے یار یہ سینٹر ابھی تک میرے کنٹرول میں کیوں نہیں آیا گائز مجھے نا اپنے بندوں کو اپگریٹ کرنا پڑے گا اور ارامان بھائی آپ کو ائرکراونٹ وغیرہ بھی پرچیز کرنا پڑے گا اور ارامان بھائی آپ کو شپس بھی پرچیز کرنا پڑے گا اور ارامان بھائی آپ کو شپس وغیرہ بھی پرچیز کرنا پڑے گا نہیں تو ارامان بھائی ہم لوگ یہاں پر قبضہ نہیں کر سکیں گے اوگے سینٹر مجھے پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے سائی پیسے ٹین تھاؤزن کا تو پہلے میں یہاں پر آٹری پرچیز کرنے والا ہوں آرہے لیکن یہ کرے گا کہ ارامان بھائی اس کی رینج تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی سینچے ابھی میں نے پرچیز کر لیا دیکھتا ہوں اس کی رینج ہے کے نہیں ویسے نہیں اس کی رینج تو تب ہوگی جب ہمارے بیس پہ کچھ اٹیک کرے گا نوپس تم لوگ جاؤ سب کو اٹیک کرو اور میں یہاں پر کچھ اپگریٹس دیکھتا ہوں کیا پتا یہاں پر ہم لوگوں کو کچھ اپگریٹس مل جائیں وہ گرین ٹیم بھی نکل رہی ہے لیکن گرین ٹیم کچھ کر نہیں پا رہی یہ والا اپگریٹس کچھ زیادہ اچھا ہے لیکن آپ کو پیسے چاہیے ہمارے پیسہ نہیں ملے گا کیسے چلے گا یہاں پر کیا سپورٹ ہوتا ہے یہاں پر ہمارے بلونز سپورٹ ہوتے ہیں اور سیدھا جا کے وہ اٹیک کرتے ہیں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو ایک تو بارش بھی ہو رہی ہے اور مجھے پیسہ بھی چاہیے تو ٹھیک گائز ہم لوگ پیسے پر کام کرنے والے اس کے لئے کتنا چاہیے ایک لاکھ ڈالرز ویسے گائز ایک لاکھ ڈالرز تو میرے پاس ہو جائیں گے اور 3% میں نے ٹائکون کو بھی کمپلیٹ کر لیا میں نے 18% پتہ ہی 19% کمپلیٹ کر رکھا ہے اور رامان بھے اس نور کو اپگریٹ کر پھر دیکھتے ہیں رامان بھے ہم لوگ کو جو ایک سیکنڈ میں پیسہ مل رہا وہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اوکے میں نے اس کو اپگریٹ کیا 115 ویسے پہلے کتنا مل رہا تھے تانیر اماں بھے آپ نے مجھے دیکھنے نہیں دیا اچھا بھی دیکھو 115 ہے نا میں یہاں پر اس کو نہیں ایک پر کو گائز میں نے اس کو اپگریٹ کرنا ہاں 115 ابھی ہم لوگوں مل رہے ہیں اپگریٹ کرنے کے بعد بھی 115 ہی مل رہے ہیں تو فائدہ کیا بھا آرہ اپگریٹ کرنے کے بعد یار اماں بھے ہم لوگوں ملے گا ہیں مجھے تو کچھ بھی ساماج دی آرہا میں ان کو اپگریٹ تو کر رہا ہوں لیکن ایک منٹ یہ دیکھو نا ایوری سیکنڈ 2 ڈالرز ملیں گے تو یار اماں پہ یہ یہاں پر اپگریٹ کیوں نہیں ہو رہا یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا آپ دیکھو 3 ڈالرز ایوری سیکنڈ آرہے لیکنی تیار اماں پہ یہاں پر انکریز کیوں نہیں ہو رہا مجھے تو کچھ بھی ساماجگ نہیں آرہا میرے خیال ہے گائز اس کو ہم لوگ کو اگنور کرنا ہے میں اپنے نوز کو اپگریٹ کر لوں ارے امان پھر آپ نے پہلے اپنے نوز کو اپگریٹ کر دیا ہوتا تو ابھی ہم لوگوں کو کتنا پیسہ ملتا ہے اوہ یہ میں نے کیا پرچیز کر دیا یہاں پر سٹیز پرچیز کرنی کیا آرے اور کہا ارامان پھر یہاں پر آپ اور زیادہ نوز کو پرچیز کر سکتے ہو ارے بھائی صاحب یہاں پر تو ہم لوگ اور نوز پرچیز کر سکتے ہیں تب ہی تو ارامان پھر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آپ کے پاس بلکل یہ دیکھو ارامان پھر ٹین ڈالرز پر سیکنڈ مل رہا ہے ایک میں ابھی وہ نیچے کی طرف چینج نہیں ہوا کیا آرے وہ دیکھو ارامان پھر نیچے کی طرف چینج ہو گیا اوہ ون تھٹی ایٹ ڈالرز گائز اب نا بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اوپر کے فلورز کو ان لوگ کر دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اوپر اتنے خطرناک اپگریڈز ہیں اوکے یہاں پر ایک اور نوز کو پرچیز کرتا ہوں یہ کتنا دے گا بیٹا میرا ٹین ڈالرز پر سیکنڈ بھائی اب تو ہم لوگوں کو بہت پیسہ ملنے والا ہے ایک اور اپگریڈ کرتا ہوں ٹین ڈالرز پر سیکنڈ بھائی پہلے ہم لوگوں کو ون ڈالر پر سیکنڈ مل رہا تھا ابھی ہم لوگوں کو ٹین ڈالرز پر سیکنڈ مل رہا ہے اور ان کو اپگریڈ کر کے تو یہ کچھ زیادہ ہی اچھی ہو جائیں گے اوکے میزائل بٹن قائز میزائل مارے جا سکتے لیکن وہ دس ہزار ڈالر کی میزائل ہیں اور میں میزائل ابھی تو چلا بھی نہیں سکتا پیسے رما بیا ہمارے نوز بھی ابھی دفائی مچا رہے ان کو بہت ایلیمنیٹ کر رہے ہمارے نوز نہیں ہیں سنچن اور چوب وہ ہماری آرمی ہیں ہم لوگوں نے پہلے یہ اپگریڈ کیوں نہیں کرے اور وہ دیکھو وہاں پر پتا نہیں کیا ہو گیا آئی پورا کا پورا بیس کمپلیٹ کرنا ہے اور مجھے پتا نہیں تھا نہ کہ ہم لوگ یہ بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں میں نے کہا ہے یہاں پر ایک اور نوز کو پرچیس کر لیا لیٹس گو اب دیکھنا گائز کتنا پیسہ ملتا ہے نیچے کی طرح جا کے دیکھتا ہوں کتنا مل رہا ہے یہ دیکھو 183 ڈالرز مل رہا ہے میں آپ کو تب ہی تو کہہ رہا ہوں یہاں پر اوپر کی طرف جا اور ریسرچ پوائنٹ بھی بہت ملیں گے ہاں چو اوپر کی طرف جا کر کچھ نوز پرچیس کرتا ہوں یہ جو گائز 10 ریسرچ پر سیکنڈ مل رہا ہے ہم لوگوں کو آرہے اور کہہ رہا ہمار بھائی یہاں پر دیکھو آپ اپنے سالجس کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہو ارے واقعی میں یہ بھی اپگریڈ کی جا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس نوز فلیم تھرور آ گیا فلیم تھرور کی ویسے ایک میرے کو چینج آرمی اور ہم لوگ یہاں پر سوپر نوز میں جا کر فلیم تھرور کو چیک کرتے ہیں اس کا ڈیمیج فٹی کا ہے اس کا ڈیمیج فوٹی کا ہے اس کا رینج جو ہے گائز ویسے اس کا رینج بہت کم ہے تو میں ٹو فٹی کے رینج کے ساتھ چلوں گا ابھی کے لئے تو گائز یہی یوز کریں گے ہم لوگ سوپر سالجر ابھی ہم لوگ نوز فلیم تھرور کو یوز نہیں کریں گے آرے وہ دیکھو یا رامان بھے ہم لوگوں کے پاس ریسرچ کے پوائنٹ بہت زیادہ ہم لوگوں پیسے کے ذرہو تھے اور پیسے کے لئے آرامان بھے آپ کو اپنے ان والے نوز کو اپگریڈ کرنا ہوگا جو ہے یا رامان بھے ہم لوگوں پیسے دیتے ہیں ہاں مجھے پتایا کہ مجھے ان کو اپگریڈ کرنا پڑے گا اور میں ان کو اپگریڈ کرنے والا ہوں یہاں پر ایک اور نوز کو پرچیز کرتا ہوں یہاں پر ایک اور نوز کو پرچیز کرتا ہوں لیٹس گو گائز یہاں پر نا ہم لوگ ایک اور نوز کو پرچیز کرتے ہیں ٹین ٹین ڈالرز پر سیکنڈ ملیں گے ہماری آرمی سٹرونگ ہوتی جائے گی کیونکہ گائز کسی بھی ایکانومی میں اگر پیسہ نہیں ہے تو بھائی تم لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہو آرے وہ دیکھو سینٹر میں ہمارا قبضہ ہو گیا آرمان بے ابھی ہم لوگ سب کو ایلیمنیٹ کریں گے ویٹا منٹ واقعی میں آرے اور کیا آرمان پہ سینٹر پہ ہمارا قبضہ ہے وہاں پہ باپ یا آرمان پہ سینٹر پوائنٹ پہ قبضہ کرنا اس گیم کے ادھر بہت بڑی اچیبمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ کون گولیاں مار رہا ہے آرے مجھے لگ رہا ہے آرمان بے ہمارا سینٹر پوائنٹ ہم لوگوں سے چھن جائے گا ایسے کہ ایسے چھنے گا بھائی یہ دیکھ رہا ہے روکیٹس کیسے نکر رہے ہیں آرے یہ دیکھا ہموں پہ آرٹری ہماری یہاں پہ کھڑی ہو سارے آستہ آستہ آگے جا رہے ہیں جاؤ جاؤ آگے جاؤ بھائی سب کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تم لوگوں نے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو میں ویکنز میں جاتا ہوں میں نے اس کو ایکیپٹ کے ساتھ ڈیمیج 200 کا ہے اور اس کا ڈیمیج 200 کا امام پہ اس کا ڈیمیج 500 کا ہے اور یہ تو پھر مجھے اس کو رکھنا چاہیی تھا نا آرے ایرامان بے ابھی تو آپ نے بہت زیادہ دیر کر دی کیوں کیا ہوا آرے کیونکہ ایرامان بے ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع بھی کر دی ایرامان بے جلدی سے چینج کر لو اوکے میں ابھی کے ابھی چینج کر لیتا ہوں آرے ہاں اس کو رکھو آمان میں ابھی نا آپ پتہ ہے کومبینیشن کرو دو اس کو بھی رکھو یار دو یہ ہیں اور تین وہ ہیں ٹھیک ہے آرے ہاں آمان میں ابھی نوبز پہ جا کے نوبز کو بھی اپگریڈ کرو آو گائز یہاں پر ہمارے پاس اتنے خطرناک خطرناک نوبز ہیں اور ہم لوگ یہاں پر سب سے بیسک نوبز یوز کر رہے ہیں ارے کیسے چلے گا آمان میں آپ بیسک نوبز یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس میڈک نہیں ہے ہم لوگ کچھ میڈک بھی چاہیے تو میں یہاں پاس دو میڈک کو پلیس کرتا ہوں دوسری آرمی کہاں پر ہے وہ آرہی آگے کی طرف سے آرہی وہ دیکھو آگے کی طرف سے آکے اٹیک کر رہے لیکن وہ ابھی جب تک پہنچے کی تب تک بہت دیر ہو جائے گی آج کے لئے صرف اترائی میں اس کو سیکنڈ پارٹ ضرور لے کر آگا کیونکہ بھائی مجھے یہاں پر اس گیم کا در ڈومینیٹ کرنا ہے ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی